اسلام علیکم میں بنا رہی ہوں ڈومنوز اسٹائل چیز بریڈ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے باول میں لیا ہوا ہے دو کپ میدہ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیٹ کھانے کا چمچ خمیر ساتھ ہی اس میں جائے گی ڈیٹ کھانے کا چمچ چینی نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چوتھائی کھانے کا چمچ اور اب یہاں پہ میں سارے ڈرائے انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال رہی ہوں اور پہلے میں جہوں وہ اس کو چمچ کی مجد سے تھوڑا سا گوند رہی ہوں چمچ سے گوندنے کے بعد اب یہاں پہ میں جہوں وہ اس کو ہاتھ سے گوند رہی ہوں اور میں اس کا جو ہے وہ بہت ہی ایک سوف سا ڈو بنا لوں گی یہاں پہ میں نے ڈو کو گوند لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا آئل ایک ٹیبل سپون کے برابر اور میں اس کو جہوں وہ اچھے سے مکس کر کے اس کو رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ پھول جائے ایک گھنٹے بعد ڈو ہمارا پھول کے تیار ہے اور اب میں اس کو جہوں وہ دوبارہ سے تھوڑا گوند رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سا جو ہے وہ سمودھ ہو جائے ڈو کو میں نے سائٹ میں کر دیا ہے اور اب یہاں پہ میں جہوں وہ پیزا پین کو جو ہے گریز کر رہی ہوں ایک کھانے کے چمچ ٹیل میں اور اس کو اچھے سے گریز کرنا ہے سائٹ میں سے بھی اب یہاں پہ میں جہوں وہ رکھ رہی ہوں پیڑا جو میں نے ڈو سے بنایا ہے اور اب میں جہوں وہ اس کو پین میں پھیلا دوں گی اور یہ میں پورے پین میں نہیں پھیلاوں گی اس کو بس چھوٹی روٹی جتنی ہم بناتے ہیں یہاں درمیانی اتنا ہی اس کو جو ہے وہ پھیلانا ہے اور اگر آپ ہاتھ سے پھیلانا نہیں چاہتے تو آپ جو ہے اس کو روٹی جیسے بیل بھی سکتے ہیں پھیلا دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں رکھ رہی ہوں موزریلا چیز جس کو میں نے already کاٹ کے رکھا ہوا تھا چیز جو ہے اگر آپ کوئی دوسرا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور چیز کی کوئنٹی ٹی بھی اگین آپ پہ ہی depend کرتی ہے کیا آپ کتنا ڈالتے ہیں اور چیز رکھنے کے بعد اب پھیلانا کتنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو fold کر رہی ہوں ایک side سے ,fold کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں جو ہوں اس کی side کو close کر رہی ہوں اور یہ اس کی side جو ہے وہ بہت ہی اچہ سے آپ نے close کرنی ہے تاکہ چیز جو ہے وہ نکلے نا اور یہ بہت ہی important step ہے sides close کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں ہلکے ہلکے cuts لگا رہی ہوں اور آپ کوشش کیجئے کہ یہ جو آپ cuts لگا رہی ہیں وہ سارے جو ہے وہ ایکوالی آپ اس میں گیپ رکھیں گٹس لگا دینے کے بعد اب یہاں پہ میں جہوں اس کو تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں برش سے بلکل تھوڑا سا اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں رکھ رہی ہوں موسیرلا چیز پھر سے بلکل تھوڑی ہی میں رکھوں گی اتنی زیادہ میں نہیں رکھوں گی کیونکہ پھر یہ گر جائے گی اب یہاں پہ یہ بیکنگ کے لیے ریڈی ہے اور اب میں اس کو بیک کروں گی بیس منٹ کے لیے میں نے پتیلے کو پہلے ہی جو ہے وہ پری ہٹ کر لیا تھا اور اب یہاں پہ میں سب سے پہلے رکھوں گی اسٹینڈ اسٹینڈ کے اوپر یہ ہماری پیزا ٹرے میں رکھ دوں گی جس میں ہم نے یہ چیز بریڈ رکھی ہے اور اب میں آپ کو بیس منٹ بعد دکھاؤں گی بیس سے پچیس منٹ بعد کے یہ کیسا بنا ہے اور اس کو آپ نے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے بیس منٹ بعد اب یہاں پہ یہ چیز بریڈ بن کے تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا اور خوبصورت آیا ہے اور اب میں اس کو جہاں وڈی شاؤٹ کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹر ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیجئے گا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گی اللہ حافظ